حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ابتداء ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی مادہ تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ انقریب میں مٹی سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جسے زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل ہوگا چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گھندا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح فوق دی تو اسی وقت وہ زندہ انسان بن گئے ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے مگر شیطان نے اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے سجدے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اس طرح شیطان اللہ کے حکم کو نہ مان کر ہمیشہ کے لیے اللہ کی لانت کا مستحق بن گیا اور اسی وقت سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور ان کے اولاد کا دشمن بن گیا